یہ تمام MCQs بورڈز کے گزشتہ پیپرز میں سے سیلیکٹ کیے گئے ہیں اور ان میں سے کئی آپشنز آپ کے پیپر میں ری اپیئر بھی ہو سکتے ہیں لہٰذا یہ سارے آپشنز کے جوابات ذہنشین کر لیں اپجیکٹیو پیپر پارٹ ون فائی مارکس چوز دہ کھریکٹ فارمہ ورب اینڈ فیل اپ دہ بیبلز اپشن نمبر ون ایوری ڈی ایوری ڈی کا لفظ شو کرتا ہے کہ یہ روٹین ہے روٹین والے فکروں میں ورب کی پہلی فارم استعمال کی جاتی ہے یہاں پر ورب کی پہلی فارم ہے گو یہی ہمارا اپشن ہوگا کیا آپ ہر روز سکول جاتے ہیں اپشن نمبر ٹو ہمارے پاس اپشن ہیں یہاں پر درست اپشن ہے میں ایک کتاب پڑ رہا تھا یا پڑ رہی تھی درست اپشن بی اپشن نمبر ٹری جس فکر میں لفظ اوریڈی آتا ہے وہ کام مکمل ہو چکا ہوتا ہے اور مکمل کام کے لیے ہیز ہیو یا ہیڈ والا اپشن لگتا ہے یہاں پر سی والے اپشن میں ہیو موجود ہے یہی ہمارا اپشن ہوگا وہ پہلے ہی اپنا کام کر چکے ہیں اپشن نمبر ٹو اور درست اپشن ہوگا یہ پیزنٹ کنٹینیوز کا یعنی فیل حال جاری کا فکر ہے جس میں اس ایم یا آر میں سے کوئی ایک اور اس کے بعد چوتھی فارم لگتی ہے آئین جوالی تو آر یہاں پر موجود ہے ہم نے آئین جوالی فارم سیٹنگ لگانی ہے اور کیا وہ بیکار بیٹھے ہوئے ہیں اپشن نمبر ٹو انگلش میں جس فکرے میں لفظ اگاو آتا ہے وہاں پر ورپ کی سیکنڈ فارم لگائی جاتی ہے یہاں پر ورپ کی سیکنڈ فارم ہے بوٹ یہ ہی ہمارا درست اپشن ہے ڈی والا میں نے ایک مینا پہلے ہی یہ موٹر بائک خریدی اپجیکٹو پیپر پارٹ ٹو فور مارکس چوز دک ورڈ ویڈ کھرنیکٹ سپیلنگ اینڈ فیل اپ دہ ببلز اپشن نمبر سکس سیون ایٹ اینڈ نائن ان چاروں میں چار چار لفظ دیئے گئے ہیں صرف ایک لفظ کے سپیلنگز ٹھیک ہیں وہ ہی ہمارا جواب ہوگا اپشن نمبر سکس یہ لفظ ہے ڈیمائز اور اس کے درست سپیلنگز اپشن اے والے ہیں ڈی ای 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 س ای ڈیمائز موت کو کہتے ہیں اپشن نمبر سیون یہ درست لفظ ہے لکشری آسائش کو کہتے ہیں اور درست سپیلنگز ہیں سی والے ل ای ایکس یو آر وائ اپشن نمبر ایٹ یہاں پر درست لفظ ہے اوئنٹمنٹ مرہم اور اس کے درست سپیلنگز ہیں اپشن بی والے او آئی این ٹی ای این ٹی اوئنٹمنٹ اپشن نمبر نائن درست لفظ ہے کریٹیکل اور دی والے سپیلنگز درست ہیں سی آر آئی ٹی آئی سی آئی ایل کریٹیکل تنکیدہ نم تنکیدی ابجیکٹر پیپر پارٹ ثری فائی مارکس چوز دا کھریکٹ آپشن اور فیل آپ دا بیبلز آپشن نمبر تین لفظ فرم کا مترادف کون سا ہے ایکسپینسیو پاورفول پرسسسٹنٹ ویک سی وال آپشن درست ہے پرسسسٹنٹ اور فرم ان کے ایک ہی مانی ہے آپشن نمبر ایلیون دا سیننم آف ریوارڈ سیننم مترادف ریوارڈ انام ریوارڈ کا مترادف کون سا ہوگا آپشن ہیں فائن پرائز پینلٹی پینشمنٹ پرائز بی والا آپشن درست ہے ریوارڈ اور پرائز دونوں کا ایک ہی مانی ہے انام آپشن نمبر ٹویل دا اینٹنیم آف ابینڈن از ابینڈن کا مانی ہوتا ہے چھوڑ دینا اس کا ہم نے اینٹنیم یعنی اولٹ تلاش کرنا ہے آپشن ہمارے پاس ڈسکارڈ سپورٹ ڈیزرٹ گیون اپ ابینڈن کا ہوتا ہے چھوڑ دینا اور سپورٹ کا ہوتا ہے مدد کرنا یہ دونوں ایک دوسرے کے اولٹ ہیں یعنی ہمارا بی والا آپشن درست ہوگا آپشن نمبر تھرٹین بٹ دا پوائنٹ ہیئر is that it is not that convenient دا انڈرلائن ورڈ means انڈرلائن ورڈ ہمارے پاس ہے convenient آسان اس کا ہم نے مترادف ڈونڈنا ہے آپشن ہمارے پاس easy good difficult bad ایوال آپشن easy ہمارا جواب ہوگا کیونکہ easy معنی ہے convenient کا آسان آپشن نمبر فورٹین the antonym of consume is consume ہوتا ہے خرچ کرنا اس کا اولٹ کیا ہے utilize save use drink consume خرچ کرنا اور save بچانا be وال آپشن ہمارا جواب ہے کیونکہ consume اور save دونوں کے دوسرے کے اولٹ ہیں اور ہم نے بھی اولٹ ہی تلاش کرنا ہے antonym objective paper part four five marks choose the correct option according to the grammar and fill up the bubbles option number fifteen do not laugh dash anybody یہاں بھی کونسی preposition fit ہوتی ہے do not laugh at option number c ہمارا جواب ہوگا کسی پر مت انسو option number sixteen does the captain want us to lower the sales before we enter the harbour کیا جہاز کے کپتان کی خوش ہے کہ ہم کشتی کے بعد بان کو نیچے کر لیں بندر گاہ میں داخل ہونے سے پہلے the underlined phrase is الفاظ کے ایسا مجموعہ جس کے نیچے line لگی ہوئی ہے یہ کون سی phrase ہے infinitive phrase gerund phrase prepositional phrase adverb phrase ہمارا جواب ہوگا infinitive phrase infinitive phrase to two سے شروع ہوتی option number seventeen who is the man at the door دروازے پر کون ہے the underlined word is a underlined word ہمارے پاس ہے who اب یہ کون سا pronoun ہے options ہیں ہمارے پاس indefinite interrogative relative reflexive اب یہ لفظ یہ pronoun کیونکہ سوال پوچھ رہا ہے اسے یہ interrogative pronoun ہوگا دروازے پر کون ہے option number eighteen our practice usually starts at six o'clock ہماری practice a moment چھے بجے شروع ہوتی ہے the underlined word is an adverb of underlined word ہے usually یہ adverb ہے اب وہ پوچھ رہا ہے کہ کون سا adverb ہے adverb کی types ہوتی ہیں وہ type پوچھ رہا ہے کون سی type ہے options ہیں ہمارے پاس degree manner frequency place یہ لفظ ہمیں frequency بتا رہا ہے کہ کتنی دفعہ یہ کام ہوتا ہے اس سے civil option درست ہوگا کہ usually adverb of frequency ہے option number nineteen have you got anything dash these poor women could take for their children ہمارے پاس options ہیں who home what which devil option which یہاں پر آئے گا have you got anything کہ آپ کے پاس کچھ چیز ہے which these four women could take جو یہ غریب عورتیں لے سکتی ہیں for their children اپنے بچوں کے لیے تو ہمارا درست جواب ہوگا یہاں پر D